نمازکار دوستو کل رات کو آسمان میں روشنی کی ایک ایسی کتار دیکھی گئی جسے کچھ لوگوں نے تاروں کی بارات کہا تو کسی نے آفت بتایا لیکن اصل میں یہ جو تاروں کی ایک لائن تھی یا جو لائٹ ایک ٹرین کی طرح دکھائی دے رہی تھی وہ اصل میں تھا کیا تو چلو جانتے ہیں اس کے بارے میں اصل میں یہ دنیا کے سب سے امیر ویکتری ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلن مسک کے سٹار لنک انٹرنیٹ سیٹائلائٹ تھے جو سوموار رات بھارت کے آسمان سے گزرے ایلن مسک ان سیٹیلائٹ کو لگ بگ ہر دوسرے مہینے اپنے فولکن 9 روکیٹ سے انترکس میں چھوڑتے ہیں اس روکیٹ میں دو اسٹیج ہوتے ہیں پہلا اسٹیج آمتور پر لونچنگ کے نو مہینے بعد دھرتی پر واپس لوٹ آتا ہے جبکہ دوسرا اسٹیج اسٹار لنک سیٹیلائٹ کو دھرتی کی نچ لک اقصہ میں استعبیت کرتا ہے جو پرتوی سے قریب 500 کمی کی دوری پر رہتے ہیں دوسرا اسٹیج کو سمیہ بعد دھرتی پر واپس کریس لینڈنگ کرتا ہے اتنی اونچائی پر سورج کی روشنی دھرتی کے دوسری طرف سے ان پر پڑتی ہے جس کی وجہ سے یہ رات کو چمکتے ہوئے دکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کئی بلبوں کو ایک کتار میں جوڑ کر آسمان میں اڑایا جا رہا ہو اسٹار لنک سیٹیلائٹ ایک بڑے نیٹریک کی مدد سے انٹرنیٹ سیوہ دیتا ہے اس کا مقصد ہے دور تراج کے علاقوں کو تیج انٹرنیٹ سے جوڑنا اسٹار لنک کے سیٹیلائٹ پرتوی کے بہت پاس یعنی لو لیول اوربیٹ میں ہوتے ہیں اس سے زمین اور سیٹیلائٹ کے بیچ تیج کنیکشن دینے میں مدد ملتی ہے اور یہ دھرتی کے بہت زیادہ نزدیک ہونے کی وجہ سے پتھا پانسو کلومیٹر کی دوری پرتوی کے دوسرے حصے سے سرج کی روشنی ان پر پڑھنے سے یہ چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس سیٹیلائٹ سرویس کا فائدہ اب بھی چاریس دیش اٹھا رہے ہیں روس اور یوکرین کے بیچ چل رہے یود کے دوران بھی ایلن مسک نے سٹار لنک سیٹیلائٹ کے جریعے یوکرین کو انٹرنیٹ کی سوئیدہ دی تھی شروعات میں لوگ اس لائٹ کو دیکھ کر تھوڑا پریشان ضرور ہوئے لیکن جب سوشل میڈیا اور انہی مادمیوں سے لوگوں کو پتا چلا تو اس کے بعد لوگوں نے رہت کی سانس لی اور سکس کہوں تو بات یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے سیٹیلائٹس ہیں سیدھے انٹرنیٹ کی سوئیدہ ہمیں ملنے لگ جائے گی اس کے بعد سب سے بڑی وات جو لگنے والی ہے وہ جیو کی لگنے والی ہے تو اتمنان سے آرام کرسی پر بیٹھئے اپنی گردن آسمان کی طرف کیجئے اور آسمان میں رات کے سمیے بن رہے اس عدبود نظارے کو محسوس کیجئے دیکھئے کیونکہ دنیا بدل رہی ہی ہے اور اس بدلتی دنیا کے ہم بھی ساکسی بن رہے ہیں ساکسی بن رہے ہیں